موسیقی باوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کعبہ میں شیولنگ ہے؟ Is there a شیولنگ in کعبہ؟ اس ٹاپک پر ہم تین لیکچرز ریکارڈ کر چکے ہیں ہم نے بیچ میں بریک اس لئے لیا تھا کہ کچھ ترمز تھی جن کو سمجھے بینا آپ کے لئے آگے کہ لیکچرز سمجھنا ممکن نہیں ہوتا اب ہم واپس اپنے ٹاپک پر واپس لوٹ رہے ہیں حالانکہ اس ٹاپک پر جو تین لیکچرز ہم نے اب تک ریکارڈ کی ہیں یادی کوئی ستھے کی تلاش میں ہو اور بینا پہلے سے کسی بندھن یا باعث کے ستھے تک پہنچنا چاہے تو ایسے وجہدی کے لئے ایک ہی ثبوت کافی ہوتا ہے ہم تو آپ کو وید اپنیشت قرآن اور حدیث سے انیک پروفز دے چکے ہیں جیسے میں نے کہا کہ آپ شک نہیں کہ اس ٹاپک پر اور کوئی لیکچر ریکارڈ کیا جائے لیکن پھر بھی آپ کے لئے ہم آج کچھ نئے انگل سے اس اشیو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے نیویدن ہے کہ یادی آپ نے اس ٹاپک پر ہمارے پہلے کتین لیکچرز نہیں سنیں تو خرپیا سن لیجئے عام آدمی بیچارہ سویم تو گرند پڑھتا نہیں ہے وہ اس پر نربر رہتا ہے کہ دوسرے جن کو وہ گیانی سمجھتا ہے اسے گرند کو پڑھ کر سمجھائیں اس سمیں بھارت میں ایک بڑی سنخیہ ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد سے کئی سو ورش پہلے کعبہ مہدیو کا مندر تھا اور وہاں شیولنگ تھا ان کا کہنا ہے کہ اس سمیں عربیہ یا عربستان ویدک سنسکرطی کا ایک بہت بڑا گیندر تھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پروفیٹ محمد اور اسلام کے ماننے والے اس پھلتی پھولتی سنسکرطی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید عربستان دراصل عربستان تھا جس کا عرض ہوتا ہے گھوڑوں کی سرزمین کیونکہ اس علاقے کے لوگ بہترین گھوڑے پالا کرتے تھے اس کارن وہ زمین ہی عرب یعنی گھوڑے اور اس تھان یعنی جگہ کیلائی جانے لگی کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ سمیٹک تھے جس کا مول شب سمرتک ہے اس سمیے کے عرب پراجین ویدک سمرتیوں کو تھارمک رنت مانتے تھے جیسے منو سمرتی اور اس کارن انہیں سمرتک کہا گیا جو بگر کر سمیٹک ہو گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ سنسکرط بولتے تھے جو تھوڑے رد و بدل کے بعد عربی کیلائی جانے لگی اس کے ثبوت کے لیے وہ ان انیک شبدوں کو پیش کرتے ہیں جن کا مول شب سنسکرط تھا پرانتو عربک میں آج بھی بولے جاتے ہیں حالکہ اس معاملے میں عربوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ سمیٹک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں پرانتو مول بھاشا عربک تھی جو تھوڑے بدلاؤ کے بعد سنسکرط کہلائی جب آریانس پورف کی اور بڑھتے ہوئے بھارت پہنچے پروفیٹ محمد کا سمیہ آتے آتے عربوں نے اپنی بھاشا کو اتنا وقصت کر لیا تھا کہ عرب کے مقابلے میں وہ ہر دوسرے کو آجم یعنی گونگا کہتے تھے ان کو بھاشا پر اتنی خدرت تھی کہ وہ روزانہ کی بھاشا میں بھی قویتاؤں میں بات کرتے تھے ید میں اپنی ویڑتا بتانے کے لیے قویتا کی شکل میں رجس پڑھتے تھے اس بحث کو کنارے رکھتے ہوئے ہم کم سے کم اس طرف تک تو آئی ہی سکتے ہیں کہ عربیک اور سنسکرٹ کا مول ایک ہی ہے دونوں بھاشاؤں کی کرامر میں بہت سمانتا ہے شبدوں کو بنانے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے اور ساتھ ساتھ انیک شبد ہیں جو دونوں بھاشاؤں میں پائے جاتے ہیں کعبہ عربیک اور عربستان کو ہندو اور ہندوت سے جوڑنے کی کوشش پروشوتم ناگیش اوک نامک ویکتی نے کی تھی جو 1917 سے 2007 تک جیویت رہے اور ارتحاس کو بدل کر ہندوت کے جنڈے سے جوڑنے کی کوشش کے لیے جانے جاتے ہیں اوک کے بیتو کے ترک بیان کرنے کی آوشکتہ نہیں تھی پرنتو ہم اس لیے ان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج انیک ہندو اوک کے دیئے ترکوں کو دیتے دکھائی دیتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ عیسائیت اور اسلام دونوں کا مول ہندوئزم ہے اور ویٹیکن سٹی کعبہ ویس منسر ایبے اور تاج محل سب کسی سمیں میں شیف سے جوڑے ہندو بندر تھے وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ویٹیکن دراصل واتکہ سے بنا ہے اور پیپرسی کو وہ ویدک رشیوں سے جوڑتے تھے حالانکہ ہسٹورینز اور اکیڈمیشنز اوک کی تھیوریز کو ریجٹ کر دیتے تھے ہندو کے بہت سے پرچارک انہی تھیوریز کو بڑھا چراکت پھیلاتے ہیں پرکھیات اخبار دا ہندو کے ایڈیٹر اینڈران نے ایک بار اوک کو سنگ ہسٹورین کہا تھا اوک نے تیرا پیچ کا ایک پیمفلٹ شاپا تھا جس کا ٹائٹل تھا واز کعبہ اہندو ٹیمپل جس میں ویدک پاسٹ آف عربیہ کے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے اوک کلیم کرتے ہیں کہ کعبہ کے اندر سے ایک پلیٹ نکلی تھی جس پر پرکھیات بھارتی راجہ دکھ رامادت کا اولیک ہے اوک کا کہنا ہے کہ سونے کی پلیٹ پر جو ٹیکس لکھا ہے وہ پراشین قویتاؤں کے ایک سنگلن سیر ال اکل کا حصہ ہے جس کو سترہ سو بیالیس میں سلطان سلیم کے حکم سے لکھا گیا تھا اور پہلی بار اٹھارہ سو چوسٹ میں برلن میں ایڈٹ ہوئی حالانکہ اس طرق میں پہلی غلطی جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سترہ سو بیالیس میں سلطان سلیم کا دور نہیں تھا بلکہ اس سمیں سلطان محمود فرز کی حکومت تھی اوک یہ بھی کہتے ہیں کہ قویتاؤں کا یہ سنگلن اسطانبول ترکی کی مکتب سلطانیہ لائبری میں رکھا ہے جس کو اس سمیں گلاتہ سرائے لسسی کہتے ہیں اور اب وہ ایک سکول ہے ہم نے آدھک جانکاری پرابت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کہیں بھی کسی سنگلن سیر ال اکل کی اپستیتی کی جانکاری نہیں ملی اور نہ ہی ترکی میں مکتب سلطانیہ لائبری نام کی کوئی لائبری کا پتا چلا پھر بھی اوک نے جیسا بتایا کہ کعبہ کے اندر پائی گئی پلیٹ میں کیا کچھ لکھا ملا تھا آپ کو بتائے دیتے ہیں یہ انگلیش ٹرانسلیشن ہے جو اوک نے کیا ہے fortunate are those who were born and lived during king Vikram's reign he was a noble, generous, beautiful ruler devoted to the welfare of his subjects but at that time we Arabs oblivious of God were lost in sensual pleasures plotting and torture were rampant the darkness of ignorance had enveloped our country like the lamb struggling for her life in the cruel paws of a wolf we Arabs were caught up in ignorance the entire country was enveloped in a darkness so intense as on a new moon night but the present dawn and pleasant sunshine of education is the result of the favour of the noble king Vikramatitte whose benevolent supervision did not lose sight of us foreigners as we were he spread his sacred religion amongst us and sent scholars whose brilliance shone like that of the sun from his country to us these scholars and preceptors through whose benevolence we were once again made cognizant of the presence of God introduced to his sacred existence and put on the road of truth had come to our country to preach their religion and impart education at king Vikramatitte's behest this text 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 And今 eat which text what this text in that text this text this text text very کوشش نظر آتی ہے ایک بڑی عجیب بات جو ہمیں راجہ وکرامتیت کے بارے میں پڑھنے کو ملی وہ یہ کہ اس نے بھارت کو ملچ حملہوروں سے بچایا تھا اس سمیں کون ملچ حملہور تھے جنہوں نے بھارت پر آکٹمنٹ کیا تھا ایسا لگتا ہے کہ جس پرکار مسلمان خلیفاؤں نے جہاد کے ترم کو توڑ ملوڑ کر اپنے ہتھ میں اپیوگ کرنے کے لیے ہر یوت کو دھارمک یوت یا جہاد بنانے کی کوشش کری اور اس کو جہاد نام دیا اسی پرکار کیونکہ ملچ کا شرط کئی پوڑانک پستکوں میں آیا تھا اس لئے راجاؤں نے اپنی فوج میں جوج جگانے کے لیے ہر دشمن کو ملچ نام دے دیا تھا ہم آپ کو پہلے کسی لیکچر میں دکھا چکے ہیں کہ پران کے انسار کیسے اس سمیں کے راجہ پراجہ میں کہانیاں پرچلت کراتے تھے کہ دیوتاؤں نے انہیں شہستر دیئے ہیں یا دیوتا راجاؤں کی ساہتہ کرتے ہیں تاکہ پراجہ سے کوئی ویروت کے سور نہ اٹھیں اور ان کے شترو بھی ڈرے رہیں آتنکت رہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ایک دن کے پیدا ہوئے بچے کو راجگردی پر بٹھا کر دو کوئیوں کو دور دور تک اس راجہ کی خوبیوں اور بہدری عادی کی چرچہ کرنے کو بڑی دنخواں پر رکھا جاتا تھا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ راجہ وکرامدت بھی ایسا ہی راجہ تھے جو پروپیگنڈا کا بھرپور اپیوک کرنا جانتے تھے اس سمیں کے سیدھے سادے لوگ جن باتوں پر یقین رکھتے تھے یا جن چیزوں جیسے بھوت آدھی سے ڈرتے تھے ان کا ہی پریوک کیا گیا راجہ وکرامدت کا شہرہ قائم کرنے میں ملچ حملہوروں سے دیش کو بچانا ایک ادھارن ہے کیونکہ ممکن ہے آس پاس کے کسی راجہ نے اس سمیں میں حملہ کیا ہو جس میں وکرامدت کی فوجوں کو وجہ پرابت ہوئی تھی ایک اور ادھارن بیتال پچیسی ہے جس میں ہر کہانی میں راجہ وکرامدت کسی بھوت کو اپنے کندے پر لات کر چلتے ہیں اور بھوت انہیں کوئی کہانی سناتا ہے اس پر ایک سیریل بھی بنا ہے جو دو درشد پر پرسارت ہوا تھا شاید آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور کہانی سنیے وکرامدت کی اپنی عقل کو پریوک کر کے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے کے کارت ایک بار انہیں سورگ میں اندر دیو دوارہ آمنترت کیا گیا جو کی بارش بادلوں کی گرج کے دیفتہ اور سب دیوک کے راجہ ہے تاکہ وہ سورگ میں چل رہے ایک ویوات کا نپٹارہ کر سکتا دیفتہوں کے راجہ اندر دیو نے سن وکرامدت کو سورگ میں آمنترت کیا سورگ میں دو نرتکیوں اپسرا اروشی اور اپسرا رمبہ کے بیچ نرتک کا مقابلہ تھا وہ دونوں سورگ کی سب سے بہترین ڈانسرز تھی نرتک کیا تھی اندر نے کہا की وکرامدت تے تم جج کرو گے کہ ان دونوں میں سے کون بہتر نرتکی ہے کون بہتر ڈانس کرتا ہے وکرامدت نے ارواسی اور رمبہ دونوں کو ایک ایک پھولوں کا کچھا دیا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ناچیں تم کو انہیں سیدھا رکھنا ہے نرتک کرتے سمیں ڈانس کرتے سمیں وکرامدت نے آپ کے ساتھ وکرامدت نے ایک ایک بچھو دونوں پھولوں کے گچھوں میں رکھ دیا تھا بچھو نے رمبا کو زور سے ڈنک پارا اس نے گچھا پھیک دیا اور ناشنا چھوڑ دیا پرنتو اروسی نے اتنا بہترین ڈانس کیا کہ اس سے مہت ہو کر بچھو سو گیا اور اس نے اروسی کو ڈنک نہیں مارا وکرہ مدت نے اروسی کی پریشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ تم یقیناً بہتر نرد کرتی ہو ایسی ہی سورک کے دورے کی کہانی میں اپنے لئے گھر کر سناؤں تو کیا آپ یقین کر لیں گے نہیں کریں گے پر یدی موڑی جی ایسی کہانی سنائے اور بہت سارے دھرمگروہ شنکچارے بولے کہ ہاں یہ سچ ہے اور پھر یہ کہانی کسی کتاب کا حصہ بن جائے تب تو بہترے سیدھے سادھے لوگ مان سکتے ہیں ایسے مانیں گے کی نہیں ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں شریف کرشن کے سمعے میں کہ کتنے راج گھرانوں میں دیفتہ پتر تھے پبلک اس پر یقین کرتی تھی اور آج تک کرتی ہے ان سب کہانیوں کے قارت ان راجاؤں کا عادر تو لوگوں میں بڑھ رہا تھا لیکن دیفتہوں کی چھوی خراب ہو رہی تھی اس کہانی میں بھی دیکھئے دیفتہ جو سرشتی کا پالن کرنے والے ہیں جو سارے سرشتی میں دھرم کو استحابت کرنے والے ہیں وہ صرف ڈانس کے کامپٹیشن میں اپنا سمعے ویتید کرتے دکھائی دے رہے ہیں جو کہانی ہم نے سنائی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ دیفتہ بھی وکرامدت کے مطر بن گئے کہا جاتا ہے کہ وکرامدت نے جو فیصلہ سنایا تھا اس سے اندر دیفت اتنا پرسن ہوئے کہ انہوں نے وکرامدت کو ایک سونے کا سیحسن دیا جس پر بتیس مورتیاں تھیں جو وکرامدت سے بات کرتی تھی ان بتیس مورتیوں کے نام تک لکھے ہیں ان میں سے ادھکتر وہی ہیں جن ناموں سے ایک دیوی یاد کی جاتی ہے لیجنڈ کا لوسار یہ بتیس مورتیاں دراصل شراب دی ہوئی ابسرائیں تھیں جو کیول وکرامدت جیسے مہان چکروتی راجہ کی خدمت کر کے ہی شرابت مقت ہو سکتی تھی وہ سیحسن ایسا خوبصورت تھا کہ اس جیسا کوئی تینوں لوکوں میں نہیں تھا وہ سیحسن کا ہر بھاگ ویبن رنگوں کے موتی ہیرو اور جوائرات سے علنکرت کیا گیا تھا اور اس کے قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ مہان چکروتی راجہ وکرامدتی کی خدمت کر کے بھی ابسرائیں شرابت مقت نہیں ہو سکیں ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وکرامدتی کی مرتیو کے بڑے دنوں بعد تک اس سیحسن کا اللیک ملتا ہے ایک کہانی کے انصار وکرامدتی کا سیحسن کہیں گم ہو گیا تھا اور کئی شتابدیوں کے بعد راجہ بھوش نے اس کو پھر سے ڈھونڈ نکالا راجہ بھوش بھی بڑے مشہور ہیں اور ان کو لے کر بتیس کہانیاں مشہور ہیں جن کے انصار انہوں نے بتیس بار اس سیحسن پر بیٹھنے کی کوشش کی اور سیحسن کی بتیس افسراؤں کی مرتیاں جو بات بھی کر سکتی تھیں ان کو چیلنج کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ جب ہی راجہ بھوش کو سیحسن پر بیٹھنے دیں گی جب وہ اپنے کو راجہ وکرامدت جتنا ادار ثابت کر دیں گے انت بھوش نے مانا کہ راجہ وکرامدت کے سامنے وہ چھوٹے ہیں تب بتیس مورتیوں نے انہیں ان کی ونمرتہ کے قارن سیحسن پر بیٹھنے دیا میرے مدر سائق بندوں پادہائے نے ایک بار لیجنز کے وشے پر پرشن کیا تھا ایک ادارن آپ کے سامنے ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ راجہ بھوش اپنے سمیے کے بہترین پی آر پرسن تھے نئی کہانیاں بنانے کی جگہ انہوں نے پہلے سے پرچلت کہانیوں سے اپنے کو جوڑ کر لوگوں میں اپنی مہنتہ ثابت کر دی بچاری سیدھی سادھی جنتہ ہر زمانے میں اقل مند دھونگیوں دوارہ بے کوف بنائی جاتی رہی ہے لیکن مورتیاں راجہ بھوش کے سمیے میں بھی تھی جو دکھاتا ہے کہ یا تو دیفتاؤں نے جو کہا وہ ست نہیں تھا یا یہ کہانی ہی کچھ کارنوں سے گری گئی ہے راجہ وکرامدت تو اب نہیں تھے کہ کوئی ان کا دامن پکڑتا کہ آپ نے اپنی مہنتہ تو بنا لی پر آپ کی کہانیوں کے کارن دیفتاؤں کی اہمیت ایک بار اور عام لوگوں کی نظروں میں گھٹ گئی اسی طریقے کی کہانیوں سے دیفتاؤں کی ایمیج اس حال تک پہنچی کہ جب ان پر آج کے دور میں سیریل بنتے ہیں تو اس میں ان کا اپھاسپون رول دکھایا جاتا ہے ان راجہوں کی زندگی کے بارے میں پڑھے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جب وہ بچپن میں آشرم میں پڑھتے تھے تب انہیں دیفتاؤں کی بارے میں پڑھایا جاتا تھا اور وہی دیفتاؤں کی کہانیاں انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ کر اپنے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جب وکرہ مدتے اپنے بڑے بھائی بھرتری ہری کے ساتھ گروہ آشرم میں پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کو راجہ کی ڈیوٹیز کے بارے میں بتایا تھا جو یہ تھا جس پرکار اندر گوٹشا کے چار مہینوں میں دھرتی کو پانی سے بھر دیتے ہیں ویسے ہی راجہ کو اپنے خزانے دولت سے بھرنا چاہیے کیا خوب کیا یہ سب نہیں دکھاتا کہ وکرہ مدتے کتنے دھارمک تھے اندر کا نام لے کر اپنے خزانے بھرنے کو بھی جائز ٹھیرا لیا جس پرکار سورج دھرتی کو آٹھ مہینے گرمی دینے کے باوجود اس کو جلاتا نہیں ہے اسی پرکار راجہ کو جنتہ سے ٹیکس فشولتے سمیں ان کا اتپیڑن نہیں کرنا چاہیے جس پرکار وائیو ہر جگہ کو بھر لیتی ہے اسی پرکار راجہ کو اپنے افسروں اور جاسوسوں سے اپنی پراجہ کے حال کی ہر جانکاری پرابت کرنی چاہیے جس پرکار یم لوگوں کے بیٹ جچ کا کام کرتے ہیں بینا کسی پکشپات کے اسی پرکار ایک راجہ کو ڈنڈٹ کرنا چاہیے ہر اپرادی کو بینا کوئی رشتہ ناتا دیکھیں جس پرکار ورن دیو جن کا پانی پر حکم چلتا ہے اپنے ڈیوائن پھندے سے اپنے دشمن کو پکڑ لیتے ہیں اسی پرکار ایک راجہ کو ہر ککرمی کو قید میں رکھنا چاہیے جس پرکار چند ماہ اپنے سوہانی روشنی سے سب کو خوشی دیتا ہے اسی پرکار راجہ کو اپنی بھیٹ اور ادارتہ سے اپنے لوگوں کو پرسن رکھنا چاہیے اور جس پرکار پرتفی ہر کسی کا پالن پوشن کرتی ہے اسی پرکار راجہ کو سنے اور سہنشیل تک دکھانی چاہیے ہر کسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیوتاؤں کا کتنا عدی کو لیکھ ہوتا تھا سوسائٹی میں لیکن لوگ دھرم کے ماملے میں راہ سے بھٹک گئے تھے وکرہ مدیتکی دیوتاؤں کے بارے میں سوینک کی سمجھ جب اس پرکار کی تھی تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے دودھ ایسی ہی سمجھ لے کر عرب تک گیا ہوں گے عربوں کے اپنے بھی بہت سے دیوتا تھے اور ان میں کچھ اور شامل ہو گئے جب وکرہ مدیتک کے دھرن پرچارک عرب پہنچے اس سب کے بارے میں اگلے لیکچر میں بات کریں گے